السلام علیکم میں صوفی زمج اسلام اور آج میں آپ کے سامنے مقاشفت القلوب کی کتاب لے کر آئی ہوں اس کتاب میں میں پیش نمبر 241 پہ آپ کو یہ پڑھ کر سناؤں گی عوض باللہ من الشیطان الرزیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مال و اولاد تمہارے لئے آزمائش ہیں فرمان الہی ہے اے ایمان والو تمہیں تمہارا مال و اولاد اللہ سے غافل نہ کرے اور جس نے ایسا کیا وہ نقصان پانے والے ہیں مزید رشاد فرمایا ہے بلا شبہ تمہارے مال اور اولاد تمہارے لئے آزمائش ہیں اور اللہ کے نزدیک بہت بڑا عذر ہے لہذا جس کسی نے بھی مال اور اولاد کو اللہ تعالیٰ کے رحمت پر ترجیح دی اس نے عظیم نقصان کیا فرمان الہی ہے جو شخص دنیاوی زندگی اور زیب و زینت کی تمنا کرتا ہے فرمان الہی ہے تحقیق انسان شرکشی کرتا ہے اس لیے کہ وہ خود کو گنی اور بے پرواہ سمجھتا ہے مزید فرمایا تمہیں کسرت مال کی طلب نے حلاق کر دیا فرمان نبوی ہے کہ جیسے پانی سبجیاں اگاتا ہے اسی طرح مال اور عزت کی محبت انسان کے دل میں نفاق پیدا کرتے ہیں فرمان نبوی ہے کہ دو خطرناک بھیڑییں بکریوں کے گلے میں گھس کر اتنا نقصان نہیں کرتے جتنا کسی مسلمان کے دین میں مال عزت اور وضاحت کی تمنا نقصان کرتی ہے فرمان نبوی ہے کہ زیادہ دولت مند حلاق ہو گئے مگر جنہوں نے خدا کے بندوں پر بے اندازہ مار خرچ کیا اور ایسے لوگ کم ہیں آپ سے پوچھا گیا کہ آپ کی امت میں سب سے برے لوگ کون ہیں فرمایا دولت مند فرمان نبوی ہے کہ جلدی تمہارے بعد ایک قوم آنے والی ہے جو دنیا کی خوش رنگ نعمتیں کھائیں گے خوش قدم گھوڑوں پر سوار ہوں گے بہترین حسین و خوبصورت عورتوں سے نکاح کریں گے بہترین ننگو والے کپڑے پہنیں گے ان کے معمولی پیٹ کبھی نہیں پھریں گے ان کے دن زیادہ دولت پر بھی قناعت نہیں کریں گے صبح و شام دنیا کو معبوس سمجھ کر اس کی عبادت کریں گے اسے اپنا رب سمجھیں گے اسی کے کاموں میں مگن اور اسی کی پیر بھی مگام زن رہیں گے جو شخص ان لوگوں کے زمانہ کو پایا اسے محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وسیعت ہے کہ وہ انہیں سلام نہ کرے بیماری میں ان کے آیادت نہ کرے ان کے زنازوں میں شامل نہ ہو اور ان کے سرداروں کے عزت نہ کرے اور جس شخص نے ایسا کیا اس نے اسلام کو مٹانے میں ان کی مدد کی فرمان نبوی ہے کہ دنیا داروں کو لیے چھوڑ دو جس نے اپنے ضرورت سے زیادہ دنیا لے لی اس نے بے خبری میں اپنے لیے حلاقت لے لی باہت نہیں باہت نہیں جس نے اپنے ضرورت سے زیادہ چھوڑ دیمیں جس نے اپنے ضرورت سے زیادہ چھوڑ دیمیں سلامیں موسیقی